ایک ایک سے فرماتے ہیں وہ صحابہ اخبار بس بھائیو بس رونے سے آنکھیں نہ کرو لان بس بھائیو بس رونے سے آنکھیں نہ کرو لال گر پر کوئی روتا ہے کوئی راہ گزر میں تاریخ ہے دنیا کسی غمگین کی نظر میں تاریخ ہے دنیا کسی غمگین کی نظر میں ہیں جمع محلے کی جو سب عورتیں گھر میں ہیں ایک حشر ہے ناموس شہے جن و بشر میں سب مل کر بقا کرتے ہیں جب آتا ہے کوئی یوں روتے ہیں جس طرح کہ مر جاتا ہے کوئی سب کہتے ہیں زینب سے کہ اے شاہ کی شہدائی کس طرح کے خطائے یکا یک یہ ہوا کیا پانی کی کمی گرمی کے دن دن خوف کا رستہ وہ دھوک پہاڑوں کی وہ لو اور وہ سہرہ کیا سوچ کے اس فصل میں شپیر چلے ہیں بچوں پہ کرو رحم کے نازوں کے پلے ہیں بچوں پہ کرو رحم کے نازوں کے پلے ہیں اس فصل میں ہوتی ہے بہت تشنا دہانی کس طرح جییں گے اصد اللہ کے جانی ہے ہے چھ مہینے کے بھی بچے کا زفر ہے کچھ تم کو پہاروں کی بھی گرمی کی خبر ہے غربت میں جوانوں کے تلف ہونے کا ڈر ہے رحم اس پہ یہ لازم کہ یہ بچہ گلے تر ہے اصغر کو جدا دکھ ہو خلق ماں کو جدا ہو گرمی کے سبب دودھ جو گھٹ جائے تو کیا ہو فرماتی ہیں زینب نہیں بہنوں کو ایچارا قسمت میں تباہی ہے تو کیا زور ہمارا گھر چھوڑ کر جانا ہے کسی کو بھی گوارا مجبور ہے مستر ہے یا دلہ کا پیارا جس دن سے ہوئی احمد مرسل سے جدائی دم پھر میرے مان جائے نے راہت نہیں پائی دم بھر میرے مان جائے نے راہت نہیں پائی ماں باپ چھوڑے پہلی مصیبت وہ کھائی تنہا ہوئے جب زہر سے بے جان ہوئے بھائی درود بیتے ہیں محمد عالمی مائے اعظام دیکھ کے تیور ہلال کے مائے اعظام دیکھ کے تیور ہلال کے بادل دلوں پہ چھا گئے حضروں ملان کے عباس کی وفا سے گردوں ہے دو جہاں آخر تو شیر ہیں یہ حسد ازول جلال کے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین خوب زمانے میں نام باقی ہے حسین خوب زمانے میں نام باقی ہے تمہارے دم سے خدا کا کلام باقی ہے تمہارے خون کی نیرنگیوں سے عالم میں محمد عربی کا نظام باقی ہے اور وفا میں کر گئے عباس نام کچھ ایسا علم کے ساتھ میں اس کا بھی نام باقی ہے اور دمِ ودای زینب سے شہ نے فرمایا دمِ ودای زینب سے شہ نے فرمایا تمہارا سن کھلے بھرنے کا کلام باقی ہے اور مقامِ صبر میں عیوب کی طرح رہنا مقامِ صبر میں عیوب کی طرح رہنا یزیدِ نیز قدر بارِ عام باقی ہے عطا زمانے کی گردش سے کیوں پریشان ہے عطا زمانے کی گردش سے کیوں پریشان ہے مدد کو آخری دے رہا ہے امام باقی ہے فرمحمد وعالِ محمد بلند پر صلوات عطا زمانے کی محمد بلند پر صلوات اللہ وآلہ محمد باقی ہے جس طرح سے قرآن زمانوں کے لیے ہے جس طرح سے قرآن زمانوں کے لیے ہے اللہ کی دنی ساری ازانوں کے لیے ہے یورپ ہو یا امریکہ یا افریقہ کے جنگل یورپ ہو یا امریکہ یا افریقہ کے جنگل شبیر کا غم سارے زمانوں کے لیے ہے تلوات افتشیف براتیں جناب راجعہ تھا محمد وعالی محمد تلوات محمد وعالی محمد صلوات محمد وعالی محمد وعالی محمد حضر الزام درہ سمجھتے ایک دفعہ پھر ضرور کریں محمد وعالی محمد وعالی محمد چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت کتنی دراز عمر ہے زارہ کے لال کی سواد پڑے سید شرعہ محمد وعالی محمد وعالی محمد میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے یزیدیت کو ہوئے سر نگو زمانہ ہوا بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے نانا ہے نوی تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے عصاف قبریہ کا انہی سے ظہور ہے تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا آیاں وہ رجس ہے آل محمد سے جو دور ہے سلام پڑے سیم محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں سوا محمد والے محمد وآل محمد بلانتر صلوات محمد وآل محمد وآل محمد سجدے ہزار ہوں مگر ان کا کوئی صلاح نہیں سجدے ہزار ہوں مگر ان کا کوئی صلاح نہیں جس میں میرے حسین کی شامل اگر ولا نہیں سجدے ہزار ہوں مگر کس کو خبر نہیں کہ میں کتنا گناہ حگار تھا جیسے بسو اسے مجھے شانے گلے لگا لیا ایسا نشا تو خلد میں آ کر مجھے ملا نہیں ایسا نشا تو خلد میں گر آپ سے نہ ہو سکے ماتم سخی حسین کا دل سے مگر نجائے غم زہرا کے نور این کا کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس کی کوئی فضا نہیں کیونکہ یہ وہ نماز ہے روتے ہیں سر کو پیٹ کے ان کا کوئی ہے کھو گیا مقتول کے عزیز ہیں ماتم ثبوت ہو گیا ہسنا دلیل بن گئی شابیر آپ کا نہیں سجد ہزار ہوں مگر ان کا کوئی سلا نہیں جس میں میرے حسین کی شامل اگر بھی لا نہیں محمد والے محمد بلانتر سلوہ محمد والے محمد والے محمد محمد والے محمد اے چاند کربلا کے محمد والے محمد اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند کربلا کے حر اور حبیب جیسے جاں باز اور احباب مارے گئے یہاں پر انسار شاہدی کے مارے گئے یہی پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی کاسم کی لاشرن میں عباس اور سرور چونتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے بازو کٹے یہی پر عباس با وفا کے اس نے وغا نہ پایا پانی بھیلا نہ پائے اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے پانی پلانے لائے ایک محل کا کو سرور کی عزب ہاہر ملانے تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کی بازو چھدہ پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند کربلا کے اس بند میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے پڑے ہوئے تھے جب سر بری دلاشے پھر یہ بھی تُو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند کربلا کے بازو بندے یہی پر پہلے پہل حرم کے اس سر زمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند کربلا کے شہزادہ جناہی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائیں پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبت جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے سبت جہاں بس بلہ بس بلہ بس بلہ بس بلہ بس بلہ بس بس بلہ بس بلہ مجالی حدس حضرت قبلہ لامر سید سجاد حسین نکمی صاحب افرالوینگم سے کہ رونہ کا فرزہ ممبر ہوں اور آج کی مناسبت سے اپنے بیان عالی صاحب کو مصطفیص فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ کے استقبال کے لئے گلند تر سال آباد محمد اومنین اکرام آج پہلی مجلس ہے حصول ورکت کے لئے اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بیماروں کی شفاق کے لیے اور بی بی زہرہ کی دعا کے لیے بلندر صلوات برمحمد وعالی محمد بلندر صلوات حسین خوب زمانے میں نام باقی ہے تمہارے دم سے خدا کا خرام باقی ہے تمہارے خون کی نہرنگیوں سے عالم میں محمد عربی کا نظام باقی ہے برمحمد محمد صلوات 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 محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نبی ہوں ہم نے اسے نبی مانا جس پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا کہ میرے بعد میرے وارث اہلِ بیت ہیں اسی پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا اسی پیغمبر نے پیغام پر اردگار دیا میرے دین کا سارا عدد میرے اہلِ بیت سے محبت ہے اسی پیغمبر نے ہمیں یہ پیغام دیا سوائے اس کے نہیں اللہ یہ چاہتا ہے ہر قسم کی آلوکی اور کسافت کو اہلِ بیت تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک اور پاکیزہ رکھے جیسا پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اسی پیغمبر نے فرمایا اسی پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی اہلِ بیت اللہ کی کتاب تمہارے لیے نصاب ہے میرے اہلِ بیت تمہارے لیے اصطاد ہیں اسی پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابِ آلِ جنبا حسن اور حسین جوان آنے جنت کے سردار ہیں اور اسی پیغمبر نے یہ فرمایا ہما امام آنے قاعدہ او قاما یہ دونوں امام ہیں چاہیے سلو کریں چاہیے جنگ کریں تمہارا کام ان کی امامت کو تسلیم کرنا ہے ان کے عمل پہ حزیز آنِ گرامی اس پیغمبر نے تو ہمیں ان کا احترام سکھایا ان کا عدب سکھایا ان کی محبت سکھائی یہ کیوں کیوں جو دنیا کہتی ہے اس کیوں کا رخ دوسری طرف دنیا کیوں نہیں موڑتی شہیطان نے سیدے سے کیوں انکار کیا فراؤن نے حوسیٰ کا کیوں انکار کیا نمروز نے ابراہیم کے لیے کیوں مشکلات پیدا کی ابو لابو ابو جالو ابو سفیان نے کیوں پیغمبر کے راستے میں روڑے ڈالے اور عزیز آنِ گرامی علی بن عبی طالب کے راہ میں کیوں لوگ آئد ہوئے جنابِ زہرہ کو اس کے حق سے کیوں محلوم کیا گیا حسن ابت علی کو کیوں بجبور کیا گیا سلو کے لیے حضرتِ امامِ حضرتِ آپ یہ سارا کیوں اس طرف کیوں نہیں کرتے اس طرف ہی کیوں کیے ہوئے موسیقی موسیقی جو فرمائے یہاں گھرات میں ہیں صاحب آپ میری طرح متوجہ ہو گئے آیا وفی ہدایہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا رشاد ہے وعی زبطلاع ابراہیم رب بہت قلمات وہ کس طرح فرموش کر دیا جائے جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند قلمات کے ساتھ آزمائے فَأَتَمَّهُمْ حضرتِ ابراہیم نے اس امتحان کو سو فیصر کامیابی سے کا کامیابی حاصل کی اس امتحان میں یا تمہ ہن کا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ کوئی کمی نہ رہی کوئی کامی نہ رہی امتحان میں پورے نمبر لے کے وہ کامیاب ہوئے اور اسے میں یوں اگر ارزت کروں آپ کی خدمت میں کہ سلسلہ ہدایت جب چلا تھا حضرت آدم سے وہ حضرت آدم نبی تھے خلیفہ تھے مگر تھوڑا کاروان نبوت سے چلتا رہا اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اب نبوت کے ساتھ رسالت بھی شامل ہو گئی قرآن فرماتا شریعت بھی جب شامل ہو گئی اور رسالت بھی شامل ہو گئی اب حضرت نوح کے پاس دو عدے ہوئے ایک کا نام تھا نبوت دوسرے کا نام تھا رسالت عزیز آنگرامی تھوڑا آگے اور کافضہ چلا اب تک جتنے لوگ آئے تھے یا نبی تھے یا رسول تھے یا نبی اور رسول تھے مگر جب یہ کاروان رسالت اور نبوت چلتا چلتا حضرت ابراہیم تک پہنچا اللہ کے ہاں ایک بڑا قیمتی عوضہ رکھا تھا اور یہ خلت پہ فائد ہو چکے تھے اب دوستی کا تقالی سبجھو رہے اللہ کے ہاں بڑا قیمتی عوضہ رکھا تھا حضرت ابراہیم نے کہا مابود سارے عوضے تو تقسیل کیے مگر یہ ایک بڑا قیمتی عوضہ رکھا ہے کہ ابراہیم اگر چاہتے ہو تو یہ امتحان دور اس کے بعد یہ ملے گا امتحان اب میں اس میں تفاصیل بھی آپ کے سامنے آئیں گی مگر اس وقت جو اجمال سے رس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جب تک ہو اس وقت تک تو ترک اولہ کی گنجائش ہے مگر جب امامت شروع ہو جائے پھر ترک اولہ کی گنجائش ہے مگر جب امامت شروع ہو جائے مگر جب امامت شروع ہو جائے امامت شروع ہو جائے ہم آپ کو امامت دے دیں گے یہ نتیجہ ہے قرآن کو قرآن کے وارثوں سے دریافت میں کرنا ہے ورنہ میرے اور آپ کے آقا مولا انشاءات فرماتے ہیں قرآن کی قربانی کرنا پڑی جان کی قربانی کرنا پڑی وطن کی قربانی کرنا پڑی اولاد کی قربانی کرنا پڑی پوجہ ہے نا میرے امیزوں جان کی قربانی تو کچھ اس طرح کی کہ ان کا بہت سارا ریور تھا بھیڑ بطریان گائیں بہت سارے تھیں اور دور دور تک ظاہر ہے اس جنگل میں وہ چرا رہے تھے اور ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑے ہوئے تھے یہ کہیا کہ ایک جانب سے ایک نوجوان کی آواز سنی وہ بڑی خوشالانی کے ساتھ کہہ رہا تھا اس طرح متوجہ ہوئے یہ قصیدہ تو میرے رب کا ہے جو یہ جوان پڑھ رہا ہے اس کی پھر آواز گونی چلتے ہوئے اس کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں یہ تو میرے رب کا قصیدہ ہے جو تو پڑھ رہا ہے یہ آلمین کا رب ہے یہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے آپ جس طرح آپ نہیں کہتے زاکر سے کہ کیا یہ دوبارہ پڑھئے مقرر پڑھئے بڑا کے پڑھئے بہت اسی طرح حضرت ابراہیم بھی کہتے ہیں اگر یہ جتنے مویشی میرے ہیں ان میں سے آدھے دے دوں تو کیا یہ دوبارہ پڑھو گے توجہ ہوگئے یہ آدھے دے دوں تو کیا دوبارہ پڑھو گے چنانچہ اس نے کہا کوئی نہیں بسپلہ پڑھے دیتا ہوں کہ امتحان ابراہیم کی ابتداء ہے کہا سبو ہن کدو سن رب الملائکہ تورو کہا یہ آدھے تیرے ہوگئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور پڑھو اور یہ سارے ہی نہیں دے دو توجہ دے آخر ایک مرتبہ اور پڑھو یہی کسیدہ اور یہی مصرہ پھر پڑھو اور یہ سارے دے دو جب اس نے دوسری مرتبہ کہا سبو ہن کدو سن رب الملائکہ تورو کہا یہ سارے تیرے ہوگئے مگر سامے کا ابھی دل نہیں بھرا ابھی وہاں اتنی نام نہیں ہوا ابھی تیش نبی باقی ہے ابھی بیاس کچھ کچھ باقی ہے کہا تو ایک محضر سفیت پوش دکھائی دیتا ہے کام بھیڑے بکرییں چراتا پھرے گا اس سب کام کاج کے لیے تیرے ایک غلام کی ضرورت ہوگی ایک نوکر کی ضرورت ہوگی ایک مرتبہ پھر پڑھ یہ نوکر بھی حاضر نارے تکبیر نارے رسالة نارے رسالة نارے حضری اس نے پھر پڑھ دیا اب جب اس نے پھر پڑھا وہ اسا اس کے سامنے پھینک کے کہا میں غلام ہوں غلام اور غلام کے پاس جو کچھ ہے اس کے مولا کے لئے ہیں اب آپ میرے آکرہ ہیں اب آپ جو حکم کریں جبرائیل نے وہ اپنا جو نکاب تھا جو پدرت کی طرف سے وہ اوڑ کے آیا تھا وہ الٹ دیا اور کہا مبارک ہو ابراہیم تیرے اللہ نے تیرا مال کے حساب سے امتحان لیا تو کامیاب ہو گیا تیرے اللہ نے تیرا مال کے حساب سے امتحان لیا تو کامیاب ہو گیا عزیز آنے گرہ بھی بیڈی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اب سب لوگ تو عید اور میلہ منانے کے لئے گئے تھے ابراہیم شہر میں اکیلے تھے موقع پایا سارے بک توڑ دیئے مگر دل میں خیال آئے یہ تو آتے ہی میرا گھیراؤں کریں گے ان میں کا جو بڑا بک تھا اس کے گلے میں وہ کلارہ ڈال دیا تاکہ اس کے اوپر بھی کچھ بلیم تو آئے توجہ ہے اس کے گلے میں کلارہ ڈال دیا اب جب واپس آئے دیکھا کہ ایک باقی ہے شاید اسی کی نسل سے پھر چلے مگر جب توجہ ہے نا آپ ایک باقی رہ گیا اس کے گلے میں کلارہ ڈال دیا خیال جب وہ لوگ واپس آئے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم کو جب طلب کیا گیا حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا وہ مقالمہ تو قرآن مجید میں اس کا مختصر سا حصہ جیسا کہ قرآن کا ایک دستور ہے وہ اشارات دیتا ہے کہا کہ تُو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تُو رب ہے مگر جس کو میں رب کہتا ہوں وہ زندگی دیتا ہے وہ موت دیتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں تو اس نے کہا ایک آدمی جس کو قتل کیا جائے گا آج سلحہ دی جائے گا اس کے رہا کر دیا جائے اور ایک آدمی کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا جائے یہ ان حکام کے سامنے معمولی سی بات ہوتی ہے ان کا یہ شوون سا ہوتا ہے یہ بلکل معمولی بات ہوتی ہے جو نے کہا یہ تو میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں حضرت ابراہیم تھوڑی خاموشی کے بات کہتے ہیں میرا رب مشرق سے سورج کو تلو کرتا ہے فاتح بہا من المغرب اگر تُو مغرب سے لے ایک توجہ ہے سلحہ پڑھنے فاتح بہا من المغرب تُو مغرب سے اسے تلو کر دے قرآن فرماتا ہے جب کوئی اس قسم کا پریشان ہو جائے تو قرآن اس کے لئے کہتا ہے فبوح اتنالہ جیف کفر کافر مبہوت ہو گیا کافر مبہوت ہو گیا کافر کو مبہوت ہو گیا اس لیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا اور اس کے بعد جو اس کا رتے عمل ہوا وہ فوری طور پر یہ ہوا جو ریاکشن ہوا وہ فوری طور پر یہ کہ آگ بہت بڑا انتظام کیا جائے اور اسے آگ کے اندر ڈالا جائے اور ہمیں بہت پرانا تجربہ ہے اہلِ حق کے دلیل سے جب یہ اہلِ باطل باطل جب یہ باندھے پڑ جاتے ہیں اور یہ بیکار ہو جاتے ہیں ان کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں پھر آگ ہی کی دھمکیوں پر اترا کرتے ہیں آگ روشن کی سلوات پڑھنے گا پھر ساتھ ساتھ آئیے گا عزیز آنِ قرآن میں یہ آگ کا انتظام کیا گیا آپ وہ لوگ جنہوں نے قبی پور زیارات کے سفر میں وہ سفر کیا ہو جو کربلا مولا سے نجف ایشرف تک وہ پرانا اب تو موٹر میں بن گئے ہیں وہ جو پرانے راستے پہ ایک ابھی تک یعنی چار ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ڈیڑھ ہزار سال پیغمبر اکرم کو یعنی آج چودہ سو پیتیس ہجری کا پہلا دن شروع ہو گیا توجہ ہے نافذ آس کی اور وہ ٹھائی ہزار سال اس سے پہلے یہ چار ہزار سال عرصہ بنتا ہے اس نمروز کے باقے کو یہ زندیریاں گدر گئی راتیں دن گدرے موسم آئے گئے سب کچھ ہوا مگر جتنا وہ آگ کا انتظام کیا گیا تھا آج بھی وہ ٹبا موجود ہے جو ابراہیم کے لیے جلانے کے باستے جتنا آگ کا انتظام کیا گیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک آدمی کے جلانے کے لیے اتنی کچھ آگ کافی ہے یہ تو اس کی تنکلت اور اس کی حکمرانی اور اس کی بادشاہت کا وہ جو پھیلاؤ ہے اس کا اظہار ہے کہ اس نے حکم دیا کہ ہمارے دشت نمرن کو جلایا جائے یہ کتنے لوگ تھے جو رضا کارانہ طور پر لکڑیاں جمع کر رہے ہیں وہ آئی تک چھوٹا سا ٹبا وہاں موجود ہے عزیزہ نگرامی جب آگ کے علاؤں پڑ گئے اور آگ وہ آگ کا ایک سمندر تھا آگ کا ایک دریہ تھا حکم دیا غلاموں کو اسے پکڑو اور لے جا کے آگ کے اندر ڈال لو غلام پکڑ کے ابراہیم کو لے کے چلے آگ کے قریب گئے اور پلٹ کے آئے کہتا ہے نمرون صاحب آگ ہماری رشتہ دار نہیں ہمیں کچھ نہ کہے اور اسے رویزی کو کچھ کہے بات قریب جانا بھی موقع نہیں تو کہتا ہے ان کو درمیان میں پھینک کے آؤ چنانچہ بڑی سوجر ہے ایک منجنیق کا انتظام کیا گیا اس منجنیق میں حضرت ابراہیم کے ہاتھ اور پیر باندھ کے رسیوں میں باندھ کے آگ کے درمیان میں پھینکا جانے لگا عزیزہ نگرامی آپ آپ سوجر رکھیں گے یہ وہ لمحہ ہے جب منجنیق کو جھٹکا لگا ابراہیم منجنیق سے نکلے آگ کی طرف جا رہے ہیں اس ثانیے خوزین میں رکھئے اب نہ منجنیق میں ہیں نہ آگ میں ہیں یہ لمحہ سوچئے اور خیال کیجئے اگر ابراہیم کہیں یا اللہ نبوت اور رسالتی کافیہ امامت اپنے پاس ہی رکھ تو کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ منجنیق سے نکل چکے ہیں سلام پڑھ لیں اور اگر نبوت کا مائنٹ چینج ہو جائے اچھا بھلا آدمی تھا کیوں وہ آگ میں جلا دیا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا یعنی یہ وہ لمحہ کہ ظالمی بے بس ہے مظلوم بھی بے بس ہے وہ جو حکمران ہے وہ بھی بے بس ہے یعنی ہے نہ بے بس ہی کی انتہا نہ اس کا کوئی بس چلتا ہے نہ اس کا کوئی بس چلتا ہے بچ اس کا بس چلتا تھا اس کی طرف سے یہ پیغام آیا ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہو کوئی حاجت ہے کوئی حاجت ہے آپ کی ایسا سوال ہے جس کے لیے نہ یس کہہ سکتے ہیں نہ نو کہہ سکتے ہیں اگر کہیں ہے توجہ رہے آپ حضرات کی تو جو سامنے آیا ہے کیا اس سے حاجت ہے اور اگر کہیں نہیں تو اتنے بے نیاز ہو گئے کہ اب انہیں حاجت ہی نہیں رہی تو جو جواب یہ بڑا عجیب جواب ہے کہا ہے جبرائیل حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں میرا خارج مجھے آزمارہ ہے تیرا کام نبیوں تک اللہ کے پیغام پہنچانا ہے تیرا کام کسی کی مدد کرنا نہیں مگر ابراہیم نے دوسرے لمحے دیکھ لیا جب کہا کہ مجھے مدد کی تیری مدد کی ضرورت نہیں اس لیے کہ تیرا کام نبیوں تک پیغام پہنچانا ہے جب آگ کے اندر گرے ہیں اب آگ آگ نہ تھی ایک نورانی گلرار تھا اس کے این بست میں ایک نورانی ممبر تھا ممبر پہ دو ہستیہ جلما فروز تھی ایک تو یہی جو اپنی رسیاں کھو رہا ہے ایک نائی جانب نکاب پوچھ نو جوان تجریف فرما ہے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں بھارے الہا حیرانگی کی بات ہے اللہ واجب الوجود ہے وہ اس قسم کے وجود رکھتا نہیں جبرائیل سید الملائکہ ہے وہ ہو نہیں سکتا وہ تو وہی سے واپس چلا گیا جب ہم نے اسے مدد لینے سے اندکار کر دیا زمانے کا سب سے بڑا نبی میں ہوں اللہ ہو نہیں سکتا یہ فرشتہ بھی نہیں اللہ بھی نہیں ابراہیم بھی نہیں یہ ہے کون وہاں سے آواز آئی ابراہیم یہ نہ اللہ ہے نہ فرشتہ ہے نہ ابراہیم ہے یہ ہے ان نبیوں کا مشکل کشرا اسی لئے پیغمبر نے فرمایا یالی نصرت الانبیاء سررا تُو نے نبیوں کی مدد کی چھپ چھپ کے ونصرتنی زہورہ اور میری مدد کی علیل اعلان میری مدد علیل اعلان کی اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے عزیز آنگرامی چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو وادی غیری زیر طرح میں چھوڑ کے وہ جو ہے نا جب چلنے لگے بیوی نے پوچھا کہاں کہے رکا ایک کہان ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے اور تیرے شیر خار بچے کو جو تیری گود میں ہے یہی چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں بڑی توجہ رہا ہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے پران پڑی یہ سلزم فرماتا ہے ربنا اینی اسکن کو من ضروریتی بیوادن غیر زیزرین اندہ بیت کل محرم میرے معبود میں نے اپنی ضروریت کو وہاں چھوڑ کے آئے ہوں جہاں بیوادن غیر زیزرین جہاں پینے کے لیے پانی نہیں ساہے کے لیے درخت نہیں ایسی وادی میں چھوڑ کے آیا ہوں تھوڑا سا پانی دے کے آئے تھے تھوڑا سا کھانے کا زمان تھا وہ بھی ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا عزیز آنگرامی جب پانی ختم ہوا پانی جب ختم ہوا ماں نے ادھر دیکھا پانی مل جائے مگر نہیں ملا اب بچے کو زمین پر رکھا اس کے اوپر کپڑا دیا تہہ کر کے اور سوڑا دور جا کے دیکھا صفحہ کے اوپر پانی نظر آیا آج بھی اس کا نام صفحہ ہی ہے تو وہ تو ہے نا مگر اب فاصلہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کم رہ گیا ہے وجہ یہ ہے وہ جو گیپ تھا وہ بھر دیا گیا برابر کر کے یعنی اب آپ سمجھ گئے ہیں پہاڑی پہ چڑھنا اور پہاڑی سے اترنا پھر دوسری پہ چڑھنا اور اس سے اترنا یہ ایک دو مرتبہ کا کام نہیں یہ سات مرتبہ ہوا بی بی نے صفحہ پہ کھڑے ہوگے دیکھا پانی کی گوند نہیں وہاں مگر مروہ پہ پانی نظر آیا دوڑتی مروہ کیوں پر پہنچی یہ آپ سوچئے پہاڑی سے اتری کیوں کر ہوں گی وہ جو درمیان میں تھوڑا سا راستہ ملا ہوگا اس میں دوڑی ہوں گی پھر بعد جب پہاڑی پہ چڑھتا ہے آدمی دوڑ کے نہیں چڑھ سکتا پھر اسی طرح جس طرح حاجیوں کو حکم ہے توجہ رہا آپ نے اسی طرح جس طرح حاجیوں کو حکم ہے وہ چڑھ پہاڑی پہ دیکھا وہاں پانی نہیں اب پھر پلٹ کے دیکھا پھر صفحہ پہ پانی نظر آیا میرا واجبون اترام مجمع ایک دو مرتبہ ایک دو پھیروں میں یہ تو سمجھ ہی جانا چاہیے تھا نہ یہاں پانی ہے نہ وہاں پانی ہے مگر درد پانی وہاں بھی آتا ہے یہاں بھی آتا ہے یہ بی بی سات مرتبہ ادھر اور سات مرتبہ ادھر آپ چھوڑیے پہاڑیوں کا کھیڑا نکلیے میدان میں آپ کو پانی مل جائے گا ممکن ہے یہ مشورہ دینے والا کوئی اگر بی بی نہیں مانے گی اور میرا یہ خیال ہے بلکہ میرا یہ بجدان کہتا ہے بی بی یہ کہتا دیں گی مجھے میدان میں نکلنے کا مشورہ نہ دینا میں نبی کی بیوی نہیں ایک نبی کی ماں بھی ہوں میرا نبی میرے لیے حد مقرر کر کے بیا ہے صفہ اور مروہ کے درمیان میرا بچہ تڑپ تڑپ کے مار جائے اسے پانی ملے یا نہ ملے وہ پیاسا ہی رہے بھارا مگر میں یہ نبی کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھو گی یہ نبی کی مقرر کی ہوئی حد کا احترام تھا اللہ نے فرمایا بی بی تو نے بے قراری میں تو نے عالمِ استرار میں تو نے سراسیلگی میں تو نے ہمارے ایک بندے کی توجھرِ افضاد کی وہ اس کا بیٹا بھی ہے مگر اللہ فرمایتا ہے تو نے میرے ایک بندے کی پیاس کی خاطر یہ سب تکلیفیں اٹھائیں تیرا یہ عمل قیامت تک باقی رکھیں گے اسے اگر نمودہ نہ بنا دیں اسے اگر مراد سے کے حج میں نہ کر دیں تو ہم نہ ایک سلوات پڑھ لیں بلند مراد سے اللہ 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 اس انتحان میں لے کامیابی سے بودھر گئے اب وہ وقت آیا کہ جب وہ بچہ گوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تو کہا یا ابنے یا ایمی اراف المنامِ انی ازباو کا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے زبا کر رہا ہوں پنزر ماز آترا تیری کیا رائے ہے تو کیا چاہتا ہے تو کیا بتائے گا اس سلسلے میں کیا جواب ہے تیرا میرے عزیزوں اور بزرگو میں تفسیرات میں نہیں جاتا وہی کی کچھ قسمیں ہیں جو پیغمبروں پر ہوتی ہے یا تو براہ راست کسی چیز سے آواز پیدا ہوتی ہے جس طرح حضرت موسیٰ رہ السلام کے لیے درخت سے پیدا ہوئی آواز یا موسیٰ انیان اللہ ہو میں اللہ ہو یا یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کی زبانی فرشتے کی زبانی وہ پیغام آتا ہے اور یا کہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کو خواب کے ذریعے تو اب آپ سمجھ گئے ہمارا خواب بے مقصد بھی ہو سکتا ہے عام میں سے اگر کوئی خواب میں یہ عمل دیکھے کہ اپنے بیٹے کو جبا کر رہا ہے اور صبح اٹھ کے چھوڑی لے کے بیٹے کی گردن پر سوار ہو جائے وہ عمل عمل ابراہیمی نہ کہلائے گا نہ قانون کی نظر میں نہ شریعت کی سلوار پڑھنے بلندوار سے محمد وآلہ محمد وآلہ تلکہ معاشرہ کہے گا احمد تُو نے حضرت ابراہیم کی خواب کے ساتھ اپنے خواب کو ملا دیا آپ تو بندے کو سمجھ جانا چاہئے جب ہمارا خواب نفیوں جیسا نہیں ہو سکتا حقیقت کس طرح ہو سلوار پڑھنے بلندوار سے محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ 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 مقام میں نہ بلائے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی بیٹے کے ہاتھ پیت قس کے رسیوں سے باندھے اور اس کے بعد چھوڑی چلائی گردن پر چھوڑی چلی مگر محسوس ہوا کہ کوئی گردن نہیں کٹھی کچھ کٹ نہیں کہ خود تو بند کیے ہوئے تھے اپنی آنکھیں دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے اپنی آنکھوں کو آنکھوں سے اب عزیز آنگرامی نے ایک مرتبہ چھوڑی کی دھار ملاحظہ کی ہم تو اس قوتے کے لئے بڑے مکمل تیار ہو کے آگئے تھے معبود یہ تیرے دروار میں کون سی کمی ہے اے ابراہیم عزیز آنگرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرت کی یہ کہا اور باقی جب آپ کو جاندار جانوار زبا کرتے ہیں تو اس کے لئے بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہدہ کافی ہے مگر جب آپ قربانی کا جانوار زبا کریں تو رکمنڈ یہ ہے علماء اکرام تجریف فروا ہے رکمنڈ یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانوار زبا کرنے سے پہلے یہ پڑا کریں یہ پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ چھوڑی چلائیں یہ قربانی کے لئے مقصود دعا ہے اور رکمنڈ ہے بڑی توجہ ہے آپ حضرت ابراہیم نے بھی یہی دعا پڑی آپ جو چھوڑی چلائیں کانوں سے محسوس کرنا چاہتے تھے ہاتھ میں بھی اشارہ دیا چھوڑی چل چکی کانوں نے بھی سنا گردن کٹ گئی کانوں نے محسوس کیا خون بے رہا ہے مگر جب جاندار تھنڈا ہو گیا آنکھوں سے بٹی کھولی دیکھا اسمائل تو دائی جانب بیٹھا ہے دھومبہ زبا ہو چکا ہے دورا کہتا ہے ماغور میں تو اس عوضہ کے لئے تیار ہو کے آ گیا تھا تیرے آنکھوں سے گمی ہیں سلوہ پڑھ لے ملن نوازِ محمد والے محمد والے محمد بلندر سلوہ محمد بلندر سلوہ محمد بلندر سلوہ ہم نے بگار کے کہا ابراہیم تُو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نے تُو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا وَفَدَيْنَهُ بِذِبْهِ نَزِيمِ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخرِينَ ہم نے اس تیری قربانی کو ایک زبعہ عظیم کی وجہ سے جو آخر زمانے میں ہونے وادی ہے ایک فیدیے سے بدل دیا عزیزانِ قرآن نے زبعہ عظیم کہا اور اس کا مصداق میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت امامِ حسین ہیں بڑی توجہ رہے آپ دراتی ہیں اب کوئی امامِ حسین کو رونا چاہتا ہے روئے ماتم کرنا چاہتا ہے کرے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے مگر امامِ حسین نے رہا اسلام کے معاملے کو جس طرح مسلمان آگ ہلکا کر کے پیش کر رہا ہے وہ گئے کیوں خط کس نے لکھے اتنے لوگوں نے خط لکھے شیعوں نے خط لکھے یہ زبردستی ہے اگر میں کہوں کہ شیعوں نے خط لکھے سنی کہاں تھے اس وقت انہوں نے خط لکھے آئیے مولا عزیزہ نے اگر کوئی مجھے خط لکھے گا مجھے کوئی خط لکھے گا اور اگر کوئی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے توجہ رہے آپ درات کی تو کیا وہ یہ لکھے گا کہ میں سیکھ ہوں آئیے میں آپ کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں میں ہندو ہوں عزیزہ نے گرامی بیٹی توجہ رہے آپ درات خط میں یہی تو لکھا تھا ہم آپ کے شیعہ ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں جس نے دھوکے سے لکھا اس کا بھی خط اس بات کا گواہ ہے اور جس نے عقیدت سے لکھا اس کا بھی خط اس بات کا ہے اس بات کا گواہ ہے کہ حسین کا مذہب شیعہ ہم آپ کے شیعہ ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں عزیزہ نے گرامی حکومت بدل گئی رات و رات بدل گئی اور دنیا جانتی ہے جب حکومتیں بدل جاتی ہیں پھر کچھ انداز دنیا کو آپ بتانے کی ضرورت نہیں جو بیچارے مہاجر کر کے نکال دیے جاتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو دوسرے بے بس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اب کرنم اشارتیں و دیگر نمی خونم عزیزہ نگرامی جب حکومتیں بدلتی ہیں تو جس کے ہاتھ میں کلمدان ہوتا ہے ساری قوتیں طاقتیں اسی کے پاس ہوتی ہیں حکومت نے مارسلہ لگا دیا کوفے کے ہر ایک کھر کیوں پر پیرا بٹھا دیا کوئی آدمی کھر سے باہر نہ جانے پائے کوئی آدمی کھر سے نکلنے نہ پائے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے ان سے بیٹھ لی جا رہی تھی اور ان سے وفاداریاں خرید دی جا رہی تھی قبیلوں کے سرداروں کو برا برا کے ان سے ان سے وفاداریاں تقدیل کروائی جا رہی تھی کچھ لوگ بدل گئے واقعین بدل گئے عزیزہ نگرامی ہم اس سلسلے میں کوئی زد نہیں کرتے اگر پیغمبر کا چچا ابولہ بھی پیغمبر کے دین سے اٹھ جائے تو قابل نفت اس لیے کہ انکار بڑی توجہ جو رہے کسی کا انجام جو ہے وہ تو اس کے انجام کے اوپر اس کا انحصار ہے اس کی آخرت کا اگر کسی نے اپنی وفاداری بدلی ہے ہاں اگر کچھ ایسے لوگ ہوں ہیں ایسے کچھ لوگ ہوں جن کے لیے قرآن نے کہا وہ باغی بھی نہیں آدھی بھی نہیں مجبور ہو کے چپ ہو گیا کچھ گھر میں بند ہو گئے حضرت سلمان بن صالد خلائی تو گھر میں بند ہو گئے حضرت حبیب ابن مزار یہ کہاں کے لوگ تھے حضرت مسلم ابن عوزدہ یہ کہاں کے لوگ تھے حضرت محسم تمہار یہ کہاں کے لوگ تھے حضرت مختار یہ کہاں کے لوگ تھے عزیزہ نگرامی یہ جو تیس ہزار کا رشکر جمع ہو گیا سوال اللہ سلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد 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 جان کا جب امتحان لیا آگ سے زندہ نکل آئے یا نارو کونی بردن بسلام اللہ ابراہیم ہے آگ پیرے ابراہیم کے لیے باعث سے سلامتی ہو جا تھنڈی ہو جا سلامتی کا بھی لفظ استعمال ہوا تاکہ یہ نہ ہو کہ اتنی تھنڈی ہو جا اگر جل کے نہیں مرہ تو جم کے مرے نہیں باعث سے سلامتی بھی ہو اور اتنی خنک ہو جا تھنڈی ہو جا کہ وہ صحیح سالم رہیں جان بھی اپنی واپس پائی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی اور اولاد کا انتحان دیا اب یہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ملی اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کی بڑھاپے میں جسے بڑھاپے میں اولاد ملی ہو اور پھر وہ اولاد بھی یعنی ان فوان شباب جس کو کہتے ہیں انتی بھی جوانی دور دور کے قابل بیٹا کوئی تھوڑی بہت کام کرنے میں بھی مدد کرنے والا بیٹا اس کے یعنی جو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے جو اللہ ستر ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ارحم الراحمین ہے اللہ ہے مغبود تُو نے حکم لے دی اپنے بیٹے کو زبا کر آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ مقامیں امامت کتنا عظیم ہے اور کتنا بلند ہے کہا اگر ایسا بیٹا بھی قربان کرنے سے درے کر جائے گا نبوت اور رسالت تو رہے گی مگر امامت سلوات پڑھنے بلند آس امامت ایسا بیٹا اگر میری راہ میں قربان کرنے سے ہچکچائے گا اب لوگ پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم کو تو سب کچھ واپس مل گیا عزیزان اگرامی امام حسین کے معاملے کو لوگ ہلکا نہ سمجھیں ایک چیز اور رز کرنا ہے آپ کی خدمت میں اسے قرآن نے زبہن عظیم کہا اللہمہ اکبال بھی کسی طرح فرماتے ہیں زبہ عظیم آمد کے سر اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانع زبہن عظیم آمد کے سر یہ زبہن عظیم کون ہیں امام حسین ہیں آپ سنگے لیتے ہیں وہ فطرس فرشتہ جو جس کے پروبال جل گئے تھے اور ولادت امام حسین کے موقع پر جبرائیل اسے لے کے آیا تھا کہ آج خوشی کا موقع ہے ممکن ہے اس کا یہ ترکیہ اللہ اور اس کی یہ خطا معاف ہو جائے چنانچہ اس کی خطا معاف ہو گئی ترکیہ اللہ اس کا معاف ہو گیا مگر میں آپ کو وہ قصہ سناوں کہ اس کی بنیاد پر اس کے وہ پر لے دئیے گئے تھے یہ فرشتہ ہی ہے باقی فرشتوں کی طرح نام فطرس ہے مگر ایک قوت جس کو اللہ نے زیادہ بخشی تھی وہ یہ کہ باقی فرشتوں سے یہ بہت تیز اڑتا تھا اور اس کی قوت پرواز زیادہ تھی اللہ نے جب اپنے ارش کو ارش عظیم کہا تو اس نے کہا پرواز تو بہت کرتا ہوں قوت پرواز بھی زیادہ ہے ذرا دیکھوں گی ارش کتنا ہے توجہ رہے یہ ارش کتنا ہے جسے اللہ نے ارش عظیم کہا چنانچہ یہ مزاجِ قدرت پر ناغوار گدری بات کہ اس نے ہمارے ارش عظیم کو ناپنا چاہا چنانچہ اس نے جب پرواز شروع کیا اللہ نے قوت اور بڑھا دی پر بھی اور بڑھا دی یہ دور پرواز کرتا رہا کرتا رہا پرواز کرتا رہا ایک مرالیس آیا جس میں تھکاوٹ محسوس کی پھر امت کی کرتا رہا پرواز اب تھکاوٹ کی جگہ ایک ایک کر کے پار گرنا شروع ہو گئے آپ جو دیکھا پار گر رہے ہیں پلٹ کے دیکھا کہاں سے چلا تھا پلٹ کے دیکھا تو جس کنگلے سے چلا تھا وہ قریب ہے جس تک پہنچ رہا ہے وہ دور ہے ایک آرش بھی نہ چل پایا تھا اور ادھر سے یہ حکم ملا ہم نے ارش کو عظیم کہا تو بڑاپنے چلے ہو ہم نے اسے عظیم کہا امام حسین کے واقعے کو اللہ نے عظیم کہا اس کی عظمت کو بس سلام کیجئے روئے یا نہ روئے ماتم کیجئے یا نہ کیجئے زنیر زنی کیجئے یا نہ کیجئے علم ذو جناب راند کیجئے مگر اس واقعہ کو ہلکا نہ جانی ہے آج بساوکار نوجوان کہتے ہیں کہ ابراہیم کو تو سب کچھ واپس مل گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اس لئے زبعہ عظیم ہے کہ جو کچھ امام نے دیا وہ سب کچھ قبول ہو گیا امام کو کچھ واپس نہ ملا سب کچھ میں ایک مثال کہتے ہیں آپ کے خدمت میں یہ عرض کرنے کوشش کرتا ہوں عزیز آنگرامی حضرت ابراہیم امامت کا امتحان دے رہے تھے آپ کے ایک چھوٹا سا بچہ اس کے لئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر گھر کی بات ہے کہ آپ چھوٹے بچے موجود ہیں ہوتے نواز سے موجود ہیں ہر گھر کے یہ کہانی ہے آپ چھوٹا سا بچہ جس کے دو تین سال عمر رکھو اسے آپ سویٹ دیں مٹھائی دیں اور اسے کہیں بیٹا آپ کھا رہے ہو مجھے بھی دیجئے تو آپ نے دیکھا وہ ننی ننی انگلیاں چھوٹا سا ٹکڑا مٹھائی کا اٹھاتی ہیں اور آپ کے موہ تک لے کے آتی ہیں لیجئے نانا اپو دادا اپو یا بابا نمی لیجئے یہ کھائیے تو وہ ننی ننی انگلیاں چھوٹی سی پیس اٹھا کے مٹھائی کا لے آئیں آپ کے موہ تک اگر آپ اسے موہ میں رکھ لیں تو دوسرے رمیں وہ گئے بھو جائیں مگر ہوتا یہ ہے کہ سیانے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ کہتے ہیں اس کے ہاتھوں پہ بوسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ تم کھاؤ ہم تمہیں صرف یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب کچھ کھا رہے ہو تو دوسروں کو بھی کھانے میں ساتھ شامل اور شریف کر لیا کرو اور ہم تم سے جو محبت ہے وہ بانٹنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا اور دکھانا چاہتے ہیں بہت خوش ہوئے ہم تمہاری اس حرکت سے ہم وہ بچے کو واپس کر دیتے ہیں کیوں میرے دوستو ایسے ہی ہوتا ہے گھروں میں یا نہیں ہوتا لیکن جب وہی بچہ تیس سال کا جوان ہو جائے اور وہ آ کے آپ کو کچھ چیز بیش کرتا ہے آپ کوئی نہیں کہتا بیٹے میں لازم ہوں گی اپنے پاس رکھئے بلکہ فخر سے بیان کرتا ہے یہ میری آینک یہ میرے بیٹے نے لا کے مجھے دی یہ میری گھڑی یہ میرے بیٹے نے مجھے لا کے دی یہ میرا کلب یہ میرے بیٹے نے مجھے لا کے دیا جب تیس سال کا جوان ہو جائے پھر لوگ لیتے بھی ہیں فخر سے بیان بھی کرتے ہیں عزیزان اگرامی اس فکرے پہ مجھے داد نہیں چاہیے میں ایک بڑا آدمی ہوں مجھے انرجی چاہیے ابراہیم کے زمانے میں امامت کا بچپنا تھا حسین طاقات